کہ اگر ان تین بڑے لوگوں میں سے ہمیں یہ چوز کرنا ہو کہ ان تین میں سے انتہائی یا شدید ریجیکٹڈ کون ہے تو آپ کی نظر میں نواز شریف صاحب، عمران خان صاحب اور زرداری صاحب میں سے انتہائی یا شدید ریجیکٹڈ کون ہے؟ جمیل میں کیسے آپ کو سمجھا دوں؟ آپ فرد کی بات کرتے ہیں، میں نظام کی بات کرتا ہوں پرس کر عمران خان ہو کونسا نظام چلا رہا ہے؟ وہی نظام جو مسلم لیگ نے بنایا تھا اور مسلم لیگ نے کونسا نظام کو چلایا؟ وہی نظام جو زرداری نے ان کے لیے چھوڑا تھا زرداری صاحب نے ان کے لیے چھوڑا تھا اور زرداری صاحب نے کونسا نظام چلایا؟ وہی جو پرویز مشرف نے چھوڑا تھا اس لیے اس میں یہ تین نہیں ہے آپ اس کو ایک سمجھے عمران خان صاحب، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب تینوں ایک ہیں صرف فیصل چینج ہوئے ہیں یہ ایک نظام ہی کے فیلر ہے ایک سٹیٹسکو کے فیلر ہے بلکل ان میں سے جو بھی آئے گا کوئی نظام چلائے گا میرے پاس ایک یورپی یونین کا سپیر آیا تھا اس نے مجھے خود کہا پی ٹی آئی ہو، مسلم لیگ ہو اور پیپلز پارٹی ہو جو بھی آئے گا ہمارا نظام چلائے گا مجھے کہا کہ آپ کے بارے میں ہمارے تحفظات یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اپنا ایک نظام ہے آپ اپنی معاشی نظام ایک سیاسی نظام تعلیمی نظام سماجی نظام عدالتی نظام رکھتے ہیں ان میں سے جو بھی آئے گا اسے ہمیں اختلاف نہیں ہو ہمارا نظام چلائے گا ہمارے وڈل بینک سے اور آئی میف سے قرضی لے گا ڈکٹیشن لے گا ہمارا کلچر لے گا ہمارا تحذیب اپنائے گا اس لئے میں عرضے کرنا چاہتا ہوں کہ اب پاکستانیوں کو سمائنی کے ضرورت ہے کہ تینوں پارٹیاں یہ تین نہیں ہیں یہ ایک ہے یہ ایک نظام کی علاقہ لیکن صاحب آپ کھڑے تو انہی کے ساتھ ہوتے ہیں ابھی آپ کوئی دن پہلے میں آل بھٹو کے ساتھ پیس کانفرنس کی ہے جمیل بھائی جمیل صاحب میں اس لئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 73 سالوں سے انہی لوگوں نے حکومت دیا بلکہ اگر آپ اور میں بیٹھ کر ایک لسٹ بنا لیں تو ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر انگریز کے جانے تک اور انگریز کے جانے کے بعد آج کے دن وہی چند خاندان ہے جو اس ملک کی سیاست پر مسلط ہے اس لئے کبھی ان کا چچھ آتا ہے کبھی بتی جاتا ہے کبھی مامو آتا ہے کبھی بھانج آتا ہے کبھی بڑا بھائی آتا ہے کبھی چھوٹا بھائی آپ سے میں پوچھوں کہ اب محترم اسد عمر صاحب اور زبیر عمر میں کیا پرک ہے ایک مسلم لیگ میں ہے ایک پی ٹی آئی میں ہے دونوں جمہوری رائٹ ہے نا صاحب دونوں پولیٹیکل رائٹ ہے نا صاحب دونوں رات کو آتے ہیں اور ایک مسلم لیگ کے وقالت فرماتے ہیں دوسرے پی ٹی آئی کے وقالت فرماتے ہیں عام آدمی سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں لڑتے ہیں پراپٹی ایک ہے گیراج ایک ہے غمی شادی ایک ہے حال ایک ہے مستقبل ایک ہے لیکن ان تمام آپ کو لگتا ہے یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے بائی ڈیزائن ہوتا ہے ان تمام لوگوں نے مل کر یہ توے کیا ہے کہ اس کلب میں کسی اور کو نہیں آنا ان ایوانوں میں غریب آدمی کے بیٹے کو نہیں آنا ان منصبوں پر کسی اور باصلائیت لوگوں نے نہیں آنا مجھے کہتا ہے یار آپ لوگ باصلائیت بھی ہے خدمت بھی بہت کرتے ہیں دیانتدار بھی ہے کوئی دبا بھی نہیں ہے لیکن بس آپ کہے کی مسئلہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ آپ سے خوش نہیں ہے جماعت اسلامی کو پسند نہیں کرتے عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرے ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ حکومت جو کسی عالمی اسٹیبلش کے سارے پر ملے اس سے مہت بہتر ہے اور اس سے ہم اسی طرح پناہ مانگتے ہیں اس طرح شیطان سے اس لئے کہ ان کے ایجنڈے اور ان کے کہنے پر جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں اس لئے میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا کہ ہم ایک نظام کی تبیلی کی بات کرتے اور جتنا جلد میرے قوم اس چیز کو سمجھے وہ افراد کی سیاست اور شہزادوں اور شہزادیوں کے سیاست کو چھوڑیں گے آپ شہزادے کے ساتھ کھڑے تھے میں وہی تو سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں اپنے پریس کانفرنس کی تھی شہزادے کے ساتھ کھڑے ہو کر اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ نے نظام کی بات کی جمیل میں نے آپ کا مطلب اگر بلاول صاحب ہے وہ اپنے دو سابق وضرائی آدم کے ساتھ منصور آئے تھے لیکن ہمارے منصورہ میں سب لوگ آتے ہیں ایک اسلامی تحریک کا مرکز ہے آپ کا کوئی علائنس بننے جا رہا ہے آنے والے وقت میں بہت سارے لوگ وہاں آتے ہیں ہم سب کو وہاں پی رہا آتے ہیں علماء آتے ہیں حتیٰ کہ غیر مسلم آتے ہیں باہر ممالک کے سفیر آتے ہیں سیاسی لیڈر آتے ہیں ہم سب کو جو بھی آتے ہیں ان کو سنتے ہیں اور احترام دیتے ہیں لیکن ان کے سامنے بھی مجلس میں ہم نے چار باتی کیا میں نے سن لی ہے اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو الیکشن کمیشن ہو آزاد ہو الیکٹرال ریفارمز ہو ہاں انتخابی اصلاحات ہو نیب ہو کشمیر کا معاملہ ہو مجھے پتا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی فیوچر میں آلائنس بننے جا رہا ہے پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ پیپل پارٹی کے ساتھ بلکل نہیں پیپل پارٹی کے ساتھ اور ہمارے درمیان ان کا منشور اپنا ہے ہمارا منشور اپنا ہے ان کے نظریات اپنے ہیں ہمارے نظریات اپنے ہیں اور اس کو بار بار ایک مقاملہ ہے اگر وہ کچھ کر سکتے پرس کرے پیپل پارٹی کوئی ریفارمز لاتی ہے کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو سن میں تو اس وقت بھی ان کی حکومت ہے کراچی کے لوگ کیوں رو رہے ہیں اندر انسین کے لوگ کیوں پریشان ہیں گھوٹوں میں کیوں غربت ناچ رہی ہے کیوں وہاں جہالہ تھے یہ بات آپ نے بلاول سے کی پھر اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہی طرح کیا ہے کہ ہم آئندہ الیکشن لڑیں گے جماعت اسلامی کے جنڈے کے ساتھ جماعت اسلامی کے منشور کے ساتھ لڑیں گے اور برپور تیاری کے ساتھ لڑیں گے کسی الائنس کے اندر نہیں لڑیں گے آپ کا اپنا جماعت اسلامی جمیل بڑے تجربات کیے ہیں آئی جی آئی کا تجربات کیا ہے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ مجھے کہ آپ اپنے فلیگ کے انڈر جماعت اسلامی کے انڈر انیکشن لڑیں گے بڑے تجربات کیا آئندہ تجربہ نہیں کرنا آئی جی آئی کا ہم اس ساتھ بنتے ہم نئے میں میں بھی بنایا اس سے پہلے پاکستان قومی تحاد تھا یہ تو ٹھیک ہے کسی وقت ایسا مسئلہ آسکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کوئی باہر سے ہم پر حملہ ہو ظاہر ہے اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے لیکن انتخابی اتحاد کے بارے میں ہم نے دوے کیا ہے کہ ہم اپنے کلمے والے جنڈے کے ساتھ انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے یہ مجھے آپ نے بڑی خبر دے دی ہے اور ترازو پر الیکشن لڑیں گے ترازو عدل کا اور انصاب کا مساوات کا نشان ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے بلکل یاد رکھیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی ابھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں زیادہ ہے یا نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں زیادہ تھی ملک ابھی زیادہ ترقی کر رہا ہے نواز شریف صاحب کے دور میں زیادہ ترقی کر رہا تھا کیونکہ دو حکومتیں آگے پیچھے یہی آئی ہیں دیکھئے مہنگائی تو ایک ایسا جن ہے جو اس وقت بوتل سے بائر ہے نہیں کمپیرزن کر کے بتائیں سو روپیہ تو آپ نو سو روپیہ ہو گیا ہے اب آٹے کے قیمت کو دے کے دوائی کے قیمت کو دے کے چینی کے قیمت کو دے کے گھی کی قیمت کو دے کے وہ مچس کا ڈبہ ہے نا جی اس کی قیمت کو دے کے مطلب نواز شریف کے دور حکومت بہتر تھا ہے پانسا آب کے دور حکومت سے اور ایک تسلسل ہے چلانگے لگا رہی ہے اس طرح قرضیں ہیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے دور میں ہمارے کل قرض ہے ہم کے علمے اکتیس ہزار بلین تھے اب اس حکومت نے بڑی محنت کر کے اس کو پینتیس ہزار بلین تک پہنچایا ہے اور مزید اس پہ ان کا کام چاہی ہے نواز شریف صاحب کے دور حکومت بہتر تھا جو میں آج بات کر رہا ہوں نا کیونکہ نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی غریب عوام مشکل سے دو چار تھے یہ میں اس وقت بھی کہنا چاہتا تھا اس لئے کہ اس سے پہلے جو پانچ سال تھے اس سے پہلے یہ تباہی اور بربادی کے ایک مسلسل سپر ہے مسلسل ایک اسی کا تسلسل ہے اسی کا ایک تسلسل ہے تو پرویز مشرب کے بعد زرداری زرداری صاحب کے بعد نواز شریف صاحب اگر دو حکومتوں کا کمپیرٹیو انیلسس کرتے ہیں خان صاحب کے دھائی سال اور نواز شریف صاحب کے چھاڑے چار سال یا پانچ سال نواز شریف صاحب کا دور حکومت بہتر تھا یا خان صاحب کے دھائی سال دیتا ہے دونوں ایم ایپ کے کہنے پر دونوں اور بین کے غلامی پر راضی آپ اس کے خلاف تھے آپ ان کے بھی خلاف ہیں میں بلکل ہم اس کی بھی بات کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی یہی نظام تھا عدالتوں میں یہی نظام تھا آج بھی یہی نظام ہے اس دور میں بھی یہی تعلیمی نظام اور سسٹم تھا طبقاتی نظام تعلیم غریب کے لئے دروازے بن وی آئی پی کے لئے ہر دروازہ کلا اور آج بھی وہی نظام ہے اس لیے پرانے لوگ ہیں ذرا نئے سرخی پوڑر لگا کر اس وقت موجود ہیں کوئی فرق نظام میں نہیں آیا اور اب بھی نظام کی تبدیلی پر کوئی لڑائی ہے نیب نیب کا کردار آپ کو لگتا ہے کہ نیب ٹھیک کام کر رہا ہے نیب ٹھیک کام اگر کرتا ہوتا بہت اچھا ہوتا لیکن نہیں کر رہا ہے نیب نے تو کوئی احتساب نہیں کیا اب باقی کاموں کو چھوڑ کر میں ایک مثال دیتا ہوں چلیں نیب ٹھیک احتساب کر رہا ہے میں یہ پوچھ لیتا ہوں میں یہی عرض کرتا ہوں کہ ان کا احتساب ٹھیک نہیں ہے اس کا نظام ٹھیک نہیں ہے اور وہ بھی لائک اور ڈس لائک کی بنیاد پر سارا سسٹم جاری ہے ورنہ اگر سیاسی لوگوں کا احتساب وہ کرتے ہیں تو ان سے سردانوں کا بھی کریں ان وزیروں کا بھی کریں جو حکومت میں شامل ہیں لیکن وہ سچی بات ہے کہ خود نیب اس وقت متنادیا بن گیا ہے اب یہ جو پاناما لیکس میں چار سو چتیس لوگ تھے ان کو تو آج تک نہیں بلایا سمن نہیں کیا اس لئے نیب کی کارکردگی ہم چھاتے ہیں کہ نیب بالکل آزاد ہو حکومت سے بھی آزاد ہو اسٹیبلشمنٹ سے بھی آزاد ہو اور جو ان کا منڈیٹ ہے اس کے مطابق کو کاروائی کرے لیکن مجھے افسوسیں نہیں کر سکی ہو آپ نے حال ہی میں بیان دیا کہ نیب کے تو اپنے احتساب کی ضرورت ہے یعنی نیب کا احتساب ہونا چاہیے یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ تھا کس طرح سے یہ بیان دیا آپ نے کس تناظر میں دیا میں نے اسی تناظر میں یہ بیان دیا کہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے اعتراف کیا کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اگر کرپشن میں اضافہ ہوا ہے اور نیب پر اتنا خرچ ہمارا ہوتا ہے اور ایک شور مچایا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل تو ایک بین الاقوامی ادارہ ہے وہ تو کوئی سیاسی پارٹی نے نہیں بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کے خاتمی کے لیے اگر یہ ادارہ وجود میں آیا تھا تو کرپشن میں اضافہ ہوا کمی تو نہیں آئی اس لیے میں چاہتا ہوں کہ احتساب کا ایک نظام ہو میں یہ بھی اضافت کروں کہ اس وقت احتساب کا ایک نظام نہیں ہے میں اور اضافت کروں میں چاہتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے لیے بیروکریٹ کے احتساب کے لیے یعیس کے احتساب کے لیے جرنیلوں کے احتساب کے لیے ایک سسٹم ہو ایک پاکستان ہے تو کرنے بھی تو نہیں دے رہے نا خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں کوئی کرنے نہیں دے رہا ان کو دیکھیں آپ شو آف ہینڈ کے لیے بات کی تھی نا انہوں نے کہ اوپن بیلٹنگ کے اوپر مان جائے ساری جماعتیں نہیں مانے آج خود چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں بات ساری ہے کہ آخر کہیں سے تو شروع ہونے ہیں جمیل کہاں سے شروع ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے